ایسے تو میں اکثر آپ لوگوں کی ساری فرمائشیں پوری کرتا رہتا ہوں کیونکہ جنتا ہی جناردن ہے اور آج سچ کہوں تو سب سے زیادہ اگر میرے کو کسی ویڈیو کی ریکویسٹ آئی ہے تو اسی کی آئی ہے بھائیوں نے پتہ نہیں کان کا لنک دے دیا میرے کو کہ بھائی اس پہ ویڈیو چاہیے ان پاکستانیوں کو ہندو فویہ تو شروع سے ہی تھا تب ہی تو ملک لے کے الگ ہو گئی ہے لیکن پچھتر سال ختم ہونے کے بعد میں بھی ان کا ہندو فویہ ابھی تک ختم نہیں ہوا انہوں نے اپنے ملک سے سارے ہندو ختم کر دی لیکن ہندو فویہ ابھی تک ختم نہیں ہوا مشکل سے ایک پرسنٹ رہ گئے ہوں گے اس ہندو فویہ کے در کی وجہ آخر ہے کیا مجھے تو بتا لیکن آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا پاکستان کیوں کیونکہ یہ آسمان سے ٹپکی ہوئی آسمانی کوہم ہے یہ پاکستانی پوری دنیا پر بوجھ بن چکے ہیں یہ صرف اب منورنجن کے کام کرے گئے ہندوستانی ان سے آٹھ دس منٹ آرام سے انجویمنٹ کر لیتے ہیں تو چلتے پاکستان لیکس گو ایک ویڈیو جو کہ اس ٹائم دنیا بھر میں وائرل ہو رہی ہے ویڈیوز نکل کے آ رہی ہیں کہ انڈیونیشیا کے مسلمان وہ انڈین کلچر کو پر موٹ کر رہے ہیں اپنی کنٹری کے اندر مسلمان ہونے کے بعد انڈو لوگوں نے انڈین لوگوں نے اپنے کلچر کو تو نہیں چھوڑا ہمارے کلچر یا کسی کے کلچر کو تو نہیں اپنایا نہ ہی ان کے اوپر اصلاف نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے جب نبی صرف پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو انہوں نے اپنا اخلاق اپنا کردار اس طرح کا پیش کیا کہ ان سے لوگ انفلوینس ہو سکیں اچھا بین کا مسلم ہم لوگ کہ کیا فیم ہے دنیا میں ہم کس وجہ سے مشہور ہیں ہم ٹیلررسٹ ہیں ہم برے کام کرتے ہیں اور اس کو ہم پروف کس طرح سے کرتے ہیں ہم پاکستانی یا کسی مسلم کنٹری کا کوئی بندہ اگر باہر چلا جاتا ہے ڈس آنسٹی کرتے ہیں ہم اپنے کام کو پوری طرح نہیں کرتے تو ہم نے ٹائم بینگ یہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنا امیج جو تھا وہ خراب کرتے جا رہے ہیں دنیا کی نظر میں لعنت ہے تم لوگ کے لعنت ہندو یا انگریز یا سکھ میں بھی ہم سے بہت زیادہ آنسٹ ہوں وہ لوگ قرآن اور حدیث اور ہمارے کلچرل نوم سے سیکھ رہے ہیں اور اس سے اپنے ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں کہ ہاں اس طرح سے یہ فور ایکزمپل میرے والد صاحب اکثر کوٹ کیا کرتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ اکثر چیزوں پر قرآن پر بڑا مطالعہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے یا ان کے رسول نے کوئی بات کی ہوئی ہے تو وہ لازم سچ ہوگی وہ اس کے پیچھے لوجک اور ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ قرآن پاک سی فربی میں پڑھتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے ہمارا سارا کوڈ آف کنڈکٹ سارا ذابطہ اقلاق قرآن میں ہے حدیث میں ہے جب ہم ان سے دور ہوں گے تو ابھی اس کی زمانے میں ضلیلوں کو آ رہی ہوں گے میرے بھائی تجھے اور تیرے والی صاحب کو دونوں کو دماغی علاج کی بہت جرورت ابھی چودہ سو پیتیس سال پہلے صرف اسلام آیا ہے یہ دنیا ساڑھے چار عرب سال سے ہے اور جیوہ کا استطاع پرتوی پر جیون کی شروعات لگ بھگ چار عرب ورش پہلے ہوئی تھی تو میرے بھائی تمہارے قرآن اور حدیث سے پہلے بھی دنیا ہوتی تھی چودہ سو پیتیس سال پہلے سے بھی دنیا ہوتی تھی جب محمد صاحب نہیں تھے جب اسلام نہیں تھا کوئی اللہ کا نام بھی نہیں جانتا تھا تو میرے بھائی تو اور تیرے اببہ جان دونوں کے دونوں اپنا دماغی علاج کراؤ سائنس کا اور اسلام کا بھائی چھتیس کا آگڑا ہے دور دور تک دونوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو نہیں یقینہ ہے تو یہ مولانا کی سنو زمین کو اللہ رب العزت نے پانی کے ہی ذریعے سے پیدا فرمایا پانی کو اور گاڑا کیا گیا اس سے بھاپ بنا اور بھاپ سے پھر زمین کا وجود ہوا اللہ تعالی نے پہاڑ گاڑ دی وہ کیوں گاڑے تھے زمین کو پانی پر ہی بچھایا تھا پانی سے ہی اللہ تعالی نے زمین کو بنایا تھا مٹھی کو وجود دیا تھا اور مٹھی کو رکھا تھا پانی پر ہی اور زمین کو اگر مٹھی کو پانی پر رکھتے ہیں تو مٹھی ہلتی ہی ہے اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی رب العزت نے زمین کو پانی پر تو بچھایا لیکن وہ حرکت کر رہی تھی جس حرکت کو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کی میخے ٹھوک کر کے روک دیا یہ تمہارا فارمولا سنکے سارے سائنس دانوں نے سوسائٹ کر لیا بات کرتے ہیں دیکھ لیں آپ ہمارا ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے تین سو کے قریب چلا گیا ہے ہر چیز کو جو ہے نا آگ لگی ہوئی ہے ہزار بے کی چیز دو کی ہو گئی ہے دو والی چار کی ہو گئی ہے ایون شاپنگ کرنے جائیں تو وہاں بھی ڈبل ریٹ اوڈوں نے کی ہوئے ہیں تو آپ یقین کریں سری لنکا کیا ہمارا بہت برا حال ہوگا ایون یہ کب تک ہمیں لوگ مسلم کنٹری ہمیں پیسے دیں گے دبائی ہو گیا چائنا ہو گیا ایون یہ جو ہے آپ کا سعودیہ یہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے یہ صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی ممالک ہیں ہمیں اس طرح سے نیچے نہیں جانا چاہیئے تھا جس طرح سے چلے گئے ہیں پوری دنیا کے اندر پاکستانی ایسا ملک ہے جس کے ایک ہاتھ میں دو ایٹم بم میں دوسرے ہاتھ میں کٹو رہا ہے کوئی بھی پیسے والی کلٹری دیکھتے ہیں کٹو رہا فیک کے مارتے ہی ہیں چیف منیسٹر جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی کشمیر جو ہے وہ بھک گیا ہے پاکستان کا کشمیر میں تبھی اس طرح کے سٹیٹمنٹ ساری ایسا بھی تو نہیں نہ ہوا ابھی دیکھیں حالات کیسے بدلتے جا اب باجوا صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے انہیں اس طرح کا بیان نہیں جانا چاہیے لیکن کشمیر تو ہماری شاعر آگیا ہے ہمیں اس سے پیچھڑ نہیں ہٹنا چاہیے ابھی تک میں نہیں سمجھتا یہ کیوں ویٹ کر رہے ہیں جتنا ظلم کشمیر پہ ہو رہا ہے انہیں تو چاہیے تھا ابھی تک کچھ نہ کچھ کر دینا اب اس اجڑے چمن کو یہ کون بتایا گا جس آئی ایم ایف کے آگے تم اپنا کٹورا لے کے بیٹھے ہو سکس پور نائل ملین ڈولار کے لیے جمہو کشمیر کا بجٹ چودہ ملین ڈولار کا اور وہ سارا پیسہ ڈولومنٹ میں لگنے والا اور تمہارے جلے پہ نمک چھڑکنے کے لیے موڈی جی وہاں کروارے جیو ٹونٹی بیٹی لائیو آئے دیکھ لینا فوج بھی کمزور فوج کو بھی کمزور کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ میں ان کی بات سوری کاٹ رہی ہوں عوام سے اگر آپ پوچھے تو عوام پولے پورے دل و جان سے ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے جہاد کرنے کو تیار ہے میرے خیال میں ایک ایک یانگ سٹرز ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں ان کی حالت دیکھ کے لیکن سمجھ سے باہر ہے جذبات کام آئیں گے جذبات یہاں پہ نہیں کام آسکتے یہ جب تک آپ کوئی عملی کام نہیں کریں گے ہم اگر ایکانومی پر اپنی دہان دیں ایکانومی سٹرونگا تو یو این کے اندر کچھ بھی منوان سکتا ہے جیسے آج انڈیا منوان ہے آپ دیکھیں نا سربیا میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں اتنا خون کھولتا ہے ہمارا دیل کرتا ہے کہ ہم جاگے لڑیں ان کے لیے نا لیکن مسلم اممہ خاموش ہے سمجھ سے باہر ہے جہادن آنٹی بسابی کی کمیرے گئی یہ پاکستانی انسان نہیں چلتے پھر تے ٹائم بھوم میں سال ہے کبھی بھی پھڑ جائیں گے یہ دیکھ رہے ہوں منٹیلیٹی ان کی عورتوں کی یوں ہی میں پاکستانیوں کو جہن نہیں کہتا ہوں بھائی اس کے پیچھے لوجک ہے بہت بڑا وجہ ہے دوبائی بھی مسلم سعودیا بھی مسلم ایران بھی مسلم مسلم ہونے کے باوجود انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر کیوں کیا ایکانومی کیا بینیفٹس کیا وجہاد ہے انڈیا بہت بڑی سٹیٹ ہے ان کے چھپیس صوبے ہیں اور وہ اتنے سٹرونگ ہیں ہم سے ان کی کرنسی دیکھیں اور ہماری کرنسی دیکھیں ایک وقت تھا جب میں ٹینٹھ میں بڑھتا تھا تو ہمارا تقریباً نوے پیسے تھے اور ان کا ایک رپیہ تھا اب یہ دیکھیں کہ ان کے میرے خیال میں دو روپے سے بھی اوپر چلا گیا ہے اور ہمارا ایک رپیہ ان کے ہاں ڈالر اسی پچاسی گیا ہے جبکہ ہمارے ہاں تین سو کے قریب پہنچ گیا ہے یہ جب تک یہ ملک کے لیے کوئی اچھا لیڈر نہیں نہ آئے گا اس وقت تک یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو بینیفٹس ہیں ان سے ظاہر ہے تو تجارت کرتے ہیں ہر کام بینیفٹس ہیں اس وجہ سے ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر نظر ڈالے تو پاکستان کیا دے رہا ہے اس ٹائم کسی بھی ملک کو بلکہ لے ہی رہا ہے ہمارے ایک سپورٹ تو ہے ہی نہیں جو ہے تو وہ بھی بند ہوئی جب مجھے پتا لگا تھا کہ وہاں پہ کانسٹ ہوا ہے سعودی عرب میں سلمان خان آیا اس کو ایوارڈ دیا گیا ہے میرا دل اتنا دکھا تھا میرا دل کھرا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک یہ کام کر رہا ہے وہاں پہ میرا بھانجا اتر ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کانسٹ ہوتے ہیں ڈسکوز کل گئے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ اب کلام کلامہ ہوگی آسان لفظوں میں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں آسان ہی ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں کچھ کہہ سکتے یہ جہادن آنٹی خود تو برکے میں نہیں ہے ہجاب میں نہیں ہے لیکن سعودی عرب کے جو اصلی مسلمان ہیں ان پہ جرور سوالیا نیسان اٹھا رہی ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جہادن آنٹی آپ نقلی مسلمان ہو ولکہ کنورٹیڈ مسلم ہو اپنے باپ دادہ ہوگی تین چار پیڈی پیچھے جا کے کھانگا لوگی نا تو تمہارے باپ دادہ راملال اور شاملالی نکلیں گے اصلی مسلمان وہی ہے سعودی عربیہ والے تم سب کنورٹیڈ ہو نقلی مسلمان ہو اور نقلی مسلمان ہوگے تم اصلی مسلمان کو کوس رہو تو تم سے بڑا لانتی کوئی نہیں ہے اب ان کنورٹیڈ مسلم لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہو وہ کومنٹ شکشن صرف آپ ہی کے لئے آپ لوگ اپنا خیال لکھیں آپ کا ویعہ آپ کے لئے پاکستان ساللٹیٹ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام